شفصینہ کارکرتاؤں نے ممبئی میں سودھیندر کلکرنی کے چہرے پر سیاہی پوتی ہے سودھیندر کلکرنی پاکستان کے پور بدیش منتری خرشید محمود قصوری کی کتاب کے لانچ کے موقع پر پہنچے تھے بلکہ آئیوجکی تھے آج کی سیونٹ کے اور شفصینہ کے کارکرتاؤں اس کا ویروت کر رہا ہے کتاب نہ لانچ کرنے کی دھمکی بھی ان کی طرف سے پہلے جاری کی گئی تھی آپ تصویر دیکھئے سودھیندر کلکرنی ایسا لگ رہا ہے گاڑی میں بیٹھے ہوں ہیں اور شفصینہ کے کارکرتاؤں نے ان کے پورے چہرے پر سیاہی پوتی ان کے کپڑوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیاہی ہے اور یہ آئیوجک ہیں اس بک لانچ کے خرشید محمود قصوری پاکستان کے پور بدیش منتری ہیں اسے پہلے غلام علی کا کانسرٹ شفصینہ کے ویروت کی وجہ سے ہی ممبئی میں نہیں ہو پایا تھا ان کی اس بات پر سخت تاپتی رہی ہے کہ پاکستان سے آئے ہوئے کسی بھی شخص کو ایسا کوئی منش یا فورم بھارت میں نہیں ملنا چاہیے اور اس کے شکار تازہ شکار بنے ہیں سودھیندر کلکرنی ہمارے ساتھ ممبئی سے جے پرکارشنگ ہمارے سمناتا ہے جے پرکارشنگ کیسے ہوا ہے سب کچھ کیا پتا لگا دیکھیں سودھیندر کلکرنی آج انہوں نے ایک جو ایونٹ ہے یہ کیا تھا اس میں جو پاکستان کے پورو ویڈیش منتری ہے کھرشید کسوری یہ ان کی کتاب کو ویموچن کیا جانا تھا حالانکہ شیوسونا نے پہلے ہی یہ جو کارکرم ہے اس کا ویروت کیا تھا اور جو نہرو پینیٹریم ہے اسے ایک لیٹر دیا تھا شیوسونا نے کہا تھا کہ اس کا یہ کارکرم نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کے باوجود سودھیندر کلکرنی جو اس کارکرم کو آگنائزر تھے اور جو انہوں نے مکھے منتری دیوندر پوڑنویس کو ایک چکڑی لگ کر اور ملاقات کر کے ان سے سرکشہ مانگی تھی یہ سب جو ہے شیوسونا کو ناکبار گجرا اور شیوسونا ان کے گھر کے باہر آج موجود تھی اور جب جیسے ہی وہ گھر کے باہر نکی اپنے گائری میں بیٹھنے کے لیے شیوسونا کے کچھ کارکرم نے ایسا بتایا جا رہا ہے کہ ان کے چہرے پر شاہی فیکی اور شاہی فیکی وہاں سے فرار ہو گئے گائب ہو گئے اس کے بعد سودین پولکرڈنی نے ٹوٹ کیا ہے اور یہ جانکاری ہے وہ تھی ہے اور اس کی جانکاری انہوں نے جو پولیس ہے لوکل پولیس ہے اس کو بھی دی دی ہے اور اس کے بعد اور سرکشہ انہوں نے مانگی ہے آج ہی شام پہ یہ پرگرام ہو رہا ہے کتاب ایموشن پہ جی تھوڑی حیرانی ضرور ہوتی ہے کیونکہ اگر سودین پولکرڈنی کا پولیٹیکل بیکگراؤنڈ دیکھیں تو بی جے پی سے ہی وہ جڑے رہے ہیں بی جے پی کے ایڈی لاغ رہے ہیں سٹیٹیجسٹ رہے ہیں اور لالکشنا اڈمانی کے ایک وقت پر بہت قریبی ہوا کرتے تھے اور ان کے ساتھ اس قسم کا برطاہ ہوا ہے بی جے پی تھنگ ٹینک کے سرد سے سمجھے جاتے رہے ہیں اور شب سینہ کے کارکرتاؤں نے ان کا یہ حشر کیا ہے آپ تصویر میں دیکھیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں اجیت انجو مانے میننگ ایڈیٹر اور جے شنگر گپتا جی بھی ہیں جے شنگر جی کیا کہیں گے آپ اس گھٹنا پر بلکہ درگھٹنا پر دیکھیں ہم اس گھٹنا کو الگ کر کے نہیں دیکھ پا رہے ہیں اس طرح کی کئی گھٹنائیں پچھلے دنوں ہوئی ہیں دیش میں جہاں آسامتی کے سورو کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مہاراست پر یہ جو گھٹنائیں ہوئی ہیں اس کے پہلے جب ہی آپ نے چرچہ کیا گولام علی کا کنسٹ رد کروا دیا گیا سیو سینہ میں اور بھاجپا میں ہوڑ لگی ہوئی ہے کہ کون چاہتے ہیں وہ لوگ جو ہم چاہیں گے وہی آپ کو دیکھنا ہوگا سدھندر کلکرنی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جنگا بیگراؤن ڈپجپ کا ہے سدھند کلکرنی تھوڑا سا حال کے ورسوں میں اپنے کو جو کٹرپنت ہے اس کے مقابلے تھوڑا نرمپنت کی طرف بڑھے ہیں ان کے بیچار جو سامنے آتے رہے ہیں تو اس لئے ٹارگیٹ پر ہو سکتے ہو اور خاص طور سے وہ سدھند کلکرنی پر نہیں ہوا ہے وہ محمود کسوری کے بکلانچ میں وہ آئیوجک ہے اس آئیوجک کے خلاف ہوا ہے تو یہ دکھانے کے لئے کہ دیکھو نرین بودھی جرور کہتے رہے ہیں کہ صاحب وہ ہمارے لوگوں کسینکوں کا سر کاٹ کے لے آتے ہیں ہم کو بریانی کھلاتے ہیں اور اب لگتارو باچیت کی پرکریہ میں ہیں لیکن اب یہ دکھانا چاہتی ہے سیلسلہ کہ دیکھو ہم بیرودی ہیں ہم نے جو ہے گلا ملی کو نہیں آنے دیا مہاراست کی دھرتی پر اور ہم نے سدھند کلکرنی کا چیارہ کالا کر دیا تو یہ اس میں یہ لیڈ لینے کی کوشی سے دونوں کی آپس کی جو لڑائی ہے وہ بھی ہے اور اس کے ساتھ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا اسی مہاراست میں اسی پورے سہر میں نریندہ بھولکر کی ہتیاں ہوئی جو اندر سدھا نرمولان میں لگے ہوئے تھے گوویند پانسارے کی ہتیاں ہوئی جو اسمتی کی بات کر رہے تھے تو اس طرح کی جو گھٹنا ایک ایک کر کے ہوتی جا رہی ہے اسی میں سورب میں آپ سے یہ بھی جو جو جیشنکر جی کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہے مجھے لگتا ہے سرکار کو تھوڑے سخت سندیش دینے کی ضرورت ہے اگر سخت سندیش نہیں دے گی سرکار تو آج یہ مو کالا کیا ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے نبی کے دشک میں جب پترکاروں پر حملے ہوتے تھے اور تمام پترکار ان حملوں کے شکار ہوئے نو بھارٹ ٹائمز کے دفتر میں حملہ ہوا مانی مالا نکھل بھاگ لے اور بہت سارے پترکاروں پر حملے ہوئے اور بان کھڑے اسٹیڈیم کی پیچھ کھوڑا جانا یہ سیوشینہ کا اتحاس ہے پاکستان سے آئے لوگوں کا ہے پاکستان کے کلاکاروں کرکیٹروں کا ویروت سیوشینہ کا اتحاس ہے لیکن چیزیں بدلی ہیں آج گٹ بندن میں سرکار ہے مجھے لگتا ہے اگر فردنوی سرکار اور مہارا سرکار سکت سندیش دے گی تو یہ ہماکت آسانی سے نہیں ہوگی اور یہ معمولی بات نہیں ہے گلا مالی کا ممبئی میں کینسل کیا گیا اس کے بعد پھر پنے میں بھی کینسل کیا گیا اور سرکار ایک طرح سے سیلنٹ رہی اس کا مطلب سیوشینہ نے فیصلہ کیا سرکار نے سیلنٹلی اس کو منتپردان کی اور اسی کی ہماکت کا انجام ہے سودین گلکرنی بھی لیکن ابھی آڑے ہوں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ کارکرم ہو کر ہی رہے گا وہ اپنے سٹینڈ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے ہمارے ساتھ بی جے پی کی نیتا شائنہ انسی اس وقت ہیں شائنہ ہم سودین گلکرنی کے ساتھ جو با اس کی بات کر رہے ہیں اور تصویر میں دکھ رہا ہے کہ بہت بدسلوکی ان کے ساتھ کی گئی ہے شیف سینہ کے کارکرتاؤں کے دوبارہ آپ کے ساتھ سرکار میں ہیں ایسی اپیکشاہ تو نہیں کی جاتی کسی رولنگ پارٹی کے کارکرتاؤں سے اس سے پہلے آپ پلیز سمجھ لیجے کہ ہمارے مکہ منتری کا جو بیان تھا گلام علی جی کا بھی کانسٹ ہو جہاں انہوں نے کہا کہ جو لیجیٹمیت پرمیشن ہے تو ہم دیکھیں گے کہ صحیح مائنے میں سیکیورٹی دیا جائے افسوس کی بات ہے کہ اوگنائزرز نے تیہ کیا کہ ان کو آگے نہیں بڑھنا ہے جہاں تک یہ مدہ کا سوال ہے سوابھاوک روپ سے یہ نیندنیاں ہیں اور اس کے پرتی جو کوئی سوچے کہ وہ اندولن کرنا چاہتے ہیں تو اندولن کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں کسی کو ایسے take law and order into your hands is unfortunate ہمارے مکہ منتری نے کہا ہے کہ they will be dealt with severely اور ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا اوشہ ہے کہ ہاں ضرور آپ ایک مدے کے اوپر بہت سارے پرتیقریہ آپ کی ہو سکتی ہے آپ شاید ناکھوش ہو لیکن اندولن کرنے کے دھنگ اور طریقے بہت ہی الگ ہیں تو شائنہ انسی آپ یہ مانتی ہیں نا کہ جس جنگ سے سدھند کلکرنی کے چہرے پر کالیک یا سیائی فیکی گئی اور ویروت کا جو شیو سینہ نے طریقہ چنا ہی ہے بلکل غلط ہے اور سرکار کو سخت سندیش دینے چاہیے تاکہ شیو سینک اس طرح سے آمادہ نہ ہو کسی ویروت کے طریقے کو اس حد تک لے جانے کے لیے دیکھیں سوابھاوک روپ سے جو کرنے کی آوشت کا ہے ہمارے مکہ منتری ضرور کریں گے اور ان کا جو امیڈیت بیان دیایا جہاں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جنگ جو ہے اور نتنگتخلی نے بھی خود کہا ہے ہماری جنگ ہے پاکستان کے ساتھ اور آتنکواد کے ساتھ کوئی ایک ویقتی کے پرتی نہیں اور سوابھاوک روپ سے ممبئی جیسے شہر میں which we'd like to believe is a cauldron of free expression we must encourage tolerance شائنہ انسی لیکن اگر اگر اسی سمیہ مکہ منتری نے کہا ہوتا کھل کر سامنے آ کر کہ شیو سینہ کے کہنے پر گلام علی کا شو کینسل نہیں ہوگا چاہے ممبئی یا پونے میں تو شاید بات کچھ اور ہوتی لیکن مکہ منتری سائلنٹ تھے اور جو آپ نے کہا کہ آیوجک آئے میں جانتا ہوں آیوجک آئے آیوجک اس ڈر سے آئے کیونکہ آیوجکوں کو لگا کہ شیو سینک حملہ کر سکتے ہیں ان کے آڈیٹوریم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اس لئے آیوجک نے ایک موچول ہی انڈرسٹینڈنگ جو ایسی چیزوں میں ہوتا ہے موچول انڈرسٹینڈنگ لکھ کے دے دیا کہ ہمیں سرکشہ نہیں ملے گی اس لئے ہم کینسل کر رہے ہیں لیکن سرکار کا دائی تو تھا کہ پھنے میں یا بھنبئی میں وہ کینسل نہیں ہوتا اور تب ہی یہ ہو رہا ہے شائنہ انسی آپ گلت بول رہے ہیں بھائی صاحب تو شاید آپ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں لیکن انہوں نے ترنت کہا جو ارگنائزرز اپنے بلبوتے وہ بیک ٹریک ہوتے ہیں تو وہ افسوس کی بات ہے اور یہاں سدھندر کلکرنی نے خود کہا ہے اس سے زیادہ ہمیں کوئی سرٹیفیکٹ کی آوشکتہ نہیں ہے جو سیکیورٹی دینے کی مانگ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا کہ ایسے کارکرم چلیں لیکن اس سے زیادہ آپ جو کہنا چاہیں گے کہ ارگنائزرز جو بہار نکل کے کہتے ہیں کہ ہم آگے نہیں بڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی بھومکہ نہیں ہو سکتا شائنہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مکھ بنتری اور آپ کی پارٹی اس پوری گھٹنا کی نندہ کرتی ہے ایسے حرکتوں کی کوئی جگہ نہیں ہے کم سے کم اب کی آج کے سماج میں اور راجنیتی میں لیکن آپ دیکھیں شیف سینہ اس پر کیا کہتی ہے ہمارے ساتھ نیلم گوری جی پروکتان شیف سینہ کی نیلم جی آپ کے کارکرتاؤں کی کرتوت اس وقت ہم دکھا رہے ہیں سوہیندر کلکرنی کے چہرے پر سیاہی کیا ہو رہا ہے یہ ہم بات نے کہنا ہے اس کے بارے میں اچھا کہ آپ نے ہمیں پون کیا ہے لیکنے سوڑی سر جی جو کہہ رہے ہیں وہ ان کا کہنا ہے کسی اینا کے لوگوں نے کیا ہے ابھی اگر پولیس نے ان کو سیکیریٹی بھی ہے اور ہوم ڈیپارٹمنٹ کا اور پولیس کا ان کی جرمیداری بنتی ہے کہ کس نے ایک جیٹ لکھیا ہے اس سے جیٹ تک وہ پہنچ جائیں اور ٹھیک ساریتے سے ان کو پروٹیکشن دے آپ کے لوگ نہیں آپ منا کر رہے ہیں آپ کے پارٹی کے لوگ نہیں تھے یہ ہمیں تو کچھ باتا ہی نہیں ہے ہمارے لوگ اگر ایسا ہم لوگ ہون کرتے تھے لیکن ہم نے اندولن کے بارے میں ضرور کہا ہے پروگرام کے بارے میں کھٹ لکھا ہے سب کو میڈیا کو دیا ہے چوری چھپکے کچھ نہیں کیا ہے تو ابھی یہ سیاہی فیکنے کا جو انسیڈنس ہے اس میں کون جمعہ دا ہے تب تک پولیس سامنے نہیں آتی ہے تب تک ہمارا آپ کو ہمیں فیکس تو آپ نیندہ نیلام گورے پھر آپ نیندہ کرتی ہیں کیونکہ شیو سینا نے کہا تھا کہ ہم مہاراست میں کتاب بیموچن نہیں ہونے دیں گے تو شیو سینا نیندہ کرتی ہے جو سودین کلکرنی کے چہرے پر سیاہی فیکی گئی ہمارا پراراشت کا منتری پاکستان کے جو ہے وہ پاکستان کے ہی پروہ رہتے ہیں انہوں نے جو بھی کرتوٹ کی ہے نہیں نہیں میرا سوال نیلام گورے میرا سوال سیدھا یہ ہے آپ کر رہے ہیں کہ شیو سینا کے لوگ نہیں تھے یا تھے تو پتہ نہیں میں سیدھا سوال پوچھتا ہوں شیو سینا نیندہ کرتی ہے کہ جس جنگ سے سیاہی فیکی گئی سودین کلکرنی کے چہرے پر میں آپ کو یہ کہیں پسکت کر رہی ہوں کہ جب تک اس میں کون ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے نیلام کی کسی آدمی کے چہرے پر کسی آدمی کا چہرہ کالا کیا گیا اس کی نیندہ کرنے کے لیے جاننا کیوں ضروری ہے چھکریہ بہت بہت آپ کس پر مجھے لگتا ہے اس زیادہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی نیلام گورے شیف سینا کی پروکتہ کہنے کے لیے ان کے پاس آج صرف یہی ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ شیف سینک ہیں یا نہیں ہیں لیکن ایک سوال بار بار اور بہت سیدھا سوال کہ اس کی نیندہ کرتی ہے نہیں اس کا جواب وہ ہایا نامے بھی نہیں دے پائیں ظاہر ہے ہاں کہتی ہیں تو مشکل میں پڑتی ہیں لیکن سودھیمی کھلکرنی کے ساتھ اب جو ہوا اس سے پہلے آپ دیکھیں غلام علی کے ساتھ ہو چکا ہے ان کا کانسرٹ ممبئی میں نہیں ہونے دیا گیا شیف سینہ کے رخ کی وجہ سے آئیو جکو نے شیف سینہ کے کارکراتاؤں کے گھنڈا گردی کے ڈر سے اس کارکرم کو نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اب پاکستان کے پور ویدیش منتری ایک کتاب کہ سودھیم کھلکرنی بھی لیفٹ آئیڈالوجی کے تھے بیس سال پہلے بی جے پی میں بعد میں آئے اور جب آئے تو انڈی اے کے دور میں سورب بہت ایک طرح سے بیک روم بوائی ہی نہیں تھے انڈیا شائننگ اور تمام جو پانچ چھ سال انڈی اے کی سرکار کے اس میں بہت اہم بھومکات لیکن پچھلے جیسے کہ جیشنکر گپ نے بھی کہا کچھ دو تین سالوں ہمیں تھوڑا ڈس گھنٹل کی طرح بھی ہم جیسے آڑوانی جی کا جب راجنیت میں تھوڑا حاسیے میں جانے لگ گئے تو اسی طرح سودھیم کلکرنی بھی حاسیے میں چلے گئے اب وہ یہ سوچ رہوں گے کہ اب میں ہوں کس حاسیے پر کس کورنر میں کھڑا ہوں پوری راجنیت اگر ان کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے تو بہرال چلیں ہم آپ کو یاد دلائیں کہ ہم بیہار شناؤں کی بھی لگاتار چرچہ کر رہے ہیں اور وہاں کی کچھ تصویریں اور وہاں کیسا مددان چل رہا ہے اس پر لوٹیں گے